آر بی چیف جنرل آسم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکہ نے کہا پاک فوج نے عام انتخابات میں عوام کو محفوظ محول فراہم کیا اس سے زیادہ افعاد پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا کچھ اناثر کی طرح سے مداخلہ کے الزامات قابل مضمت ہیں کور کمانڈرز کا مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اتمنان کا اظہار کور کمانڈرز کا مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اتمنان کا اظہار کور کمانڈرز نے کہا جمہوری استقام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے سرماجی اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا عیادہ بھی کیا کہا کہ بعض اناثر کی طرف سے معاشرے میں مایوسی پھیلانے کے لیے جالی خبروں کی مہم پر تشویش ہے حورم کا شرکاہ تاکینا تک غلط معلومات پھیلانے کی کوششیں بے سودھ ہیں مسلم علی نون کا محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ محمد اورنگزیب نیجی بینک کے چیف ایگزیکٹیو ہے ذرائع کے مطابق اساق دار کو وزارت خارجہ کا قلمدان سوپے جانے کا امکان عطا تارڑ کو وزیر اطلاعات رانہ سناؤنہ کو مشیر داخلہ بنائے جانے پر غور کیا دے رہا ہے خادہ آسی وزیر دفاع کے لیے مضبوط امیدوار بن گئے عظم نظیب تارڑ احسن اقبال خورم دستگیر ارفان صدیقی کے ناموں پر غور سونی تحق کی تمام خالی مخصوص نشیستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم الیکشن کمیشن کے طرف سے نوٹفیکیشن جاری اومی سملی کی تین سو چونتیس کے ایوان میں نئے پارٹی پوزیشن سامنے آگئے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی نشیستیں ایک سو تیس ہو گئیں سونی تحق کاؤنسل کے ارکان کی تعداد بیاسی پیوز پارٹی کی تہتر ہو گئی ایمکی ایم کے نشیستیں بائس اور جی ایو آئی کی گیارہ ہو گئی آئی پی پی کی چار نشیستیں ایم ڈبلی ایم، زیا لیگ، بی اے پی، بی این پی، نیشنل پارٹی اور پی کے میپ کی ایک ایک نشیست آٹھ ارکان نے آزاد حیثیت برکرہ رکھی تعدادی الیکشن میں ون ٹو ون مقابلہ نو مارچ کو آثر زداری کا مقابلہ محمود اچھرزائی کریں گے آثر زداری کو ووٹ دینا ہے یا نہیں ایم کیم پاکستان تاحال فیصلہ نہ کر سکی ادھر بلوچستان عوامی پارٹی کے حکمران اتحاد کے امیدوار آثر زداری کی حیوائیت کی یقین دہانی حکومتی وقت کے چیئرمنٹ سینٹر ساتھ سزرانی سے ملاقات یوسف گلانی، اساقڈار، خورشید شاہر، نویت خمر، آزم تارک شامل تھے نمود اچھرزائی کی اپوزیشن چمر میں ارکان سے ملاقات وزیراعظم شہباز شریف کا حلف اٹھانے کی اگلے ہی دن گوادر کا دورہ بارشوں سے نقصانات کا جائزہ لیا اور متاثرین سے ملاقات کی وزیراعظم بلوچستان، سرفال، بھٹی اور ارکان اسمبلی بھی ہم راتے وزیراعظم نے کہا متاثرین کے ہر ممکن مدد کریں گے لوگ بھے گھر ہو گئے تو وہ اسلام آباد میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں بلوچستان میں بارشوں کے باعث تباہی ہوئی پانچ افراد جا بھاک ہوئے وزیراعظم کو درانے پرواز سیرمن انڈی ایم میں لیفٹینن جنرل انام حیدر نے پریفن دی وزیراعظم کی معیشت کی وحالے کے لیے جارہان اقدامات شہباز شریف کی زیر صدارت معاشر سمتحال اور ایف پی آر کی آٹومیشن سے متعلق اہم اجلاس معاشر نظام کی اصلاح اور حکومتی خرجات میں بڑی کم ملانے کے لیے سفارشات طلب کر لی وزیراعظم نے کہا ایف پی آر کی ڈیجیلیتلائزیشن کے لیے دنیا کا بہترین موڈل اپنا جائیں پریک انٹریس سسٹم کے لیے میرٹ پر قابل لوگ لائے جائیں سمگلنگ کے خاتمے کے لیے پوری قوت سے کام کریں گے پاک فوجی سلسلے میں بھرپور معاملت کرے گی پانچیس وزارہ اور معاولین پنجاب کا وینہ آج شام چار بجے حلف اٹھائے گی گورنر ہاؤس میں تقریب کی تمام تیاریاں مکمل ذرا کے مطابق تقریب میں وزیراعظم پنجاب مریم نواز گورنر پنجاب نوملی کے مرکزی اور صوبائی ناہرمہ اور معروف شخصیات شریک ہوں گی دوسری طرف صدارتی الیکشن کے لیے پانچاب سمگلی کا اجلاس نو مارچ کو دن دس وجہ طرف صوبائی سمگلی کی ارکانت صدر کے انتخاب کے لیے حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے پنجاب حکومت کا رمضان نگیوان ریلیف پیکج آپ کا حق آپ کی دہلیز پر پہنچانے کا عمل شروع وزیراعظم مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس مریم نواز کی رمضان پیکج کی اشیاء کا عالی ویار یقین بنانے کے ہدایت وزیراعظم کی زیر صدارت ایک اور اجلاس ایک لاکھ گھروں کی تعمیر کے اعلان کو امنی جامعہ پہلانے کے لیے جامعہ پلان طلب چھ ہفتوں میں مورڈل گھر تیار کرنے کے ہدایت کی کہا کم آمدن والے بھگار افراد کو بنے بنائے گھر دیا جائیں گی خیبر پختونخواہ کے وزیراعظم علی امین گنڈاپور کی اڈیالا جیل آمد بانی پیٹی ایسی ملاقات خیبر پختونخواہ میں کابینہ کی تشکیل پر مشاورت علی امین نے بانی پیٹی ایسی سیاسی معاملات پر بھی بات چیت کی علی امین گنڈاپور کا نو مئی کے واقعات پر جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کہتے ہیں چیف جیسی سے درخواست ہے جوڈیشن کمیشن بنائے نو مئی کو کم کو فائدہ ہوا انکواری ہونی شاہیے بانی پیٹی ایسی جل رہا ہوگی قومی اسمبلی کے ایوان کا ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف کار وائی کا فیصلہ سونی اتحاد کاؤنسل کے سینے رانوان سے پھر بات چیت کی جائے گی سپیکر آیاز صادق کی زیر صدارت اجلاس ڈیپٹی سپیکر مستبع شاہ اور حکام کی شرکت اسمبلی سیکریٹریٹ سے دون اجلاسوں میں ہونے والے احتجار کی ویڈیو ریکارڈ طلب کر لیا لیکن نکاح سونی اتحاد کے ارکان ایوان کے ماحول کو سادگار بنانے کے لیے پارلیمانی رویہ اختیار کریں ایوان میں پرتشتر کاروائیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی پیچھے کے نئے انٹرہ پارٹین دخوابات میں چیلنج الیکشن کمیشن میں تین درخواستیں دائر درخواست کزاروں میں محمود خان اور محمد مزمل بھی شامل پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹین الیکشن قلعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا اکبر باور کہتے ہیں تاریخ صاحب نے نیا فراؤڈ کیا جو پارٹی دھاندری کا رونہ روتی ہے وہ ورکر کو حق نہیں دیتی انہیں انٹرہ پارٹین الیکشن سے دور رکھا گیا بارشوں کا نیا سسٹم بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل پھر برس پڑے کوئٹا سنجاوی اور دیگر میں بارشیں اور ہلکی برباری گوادر میں بھی ہلکی بارش ہوئی جیونی پنجگور واشق دالبدین اور خاران میں بھی بادل برسے ملک کے دیگر علاقوں میں موصل جزوی عبر علود رہنے کا امکان رزشتہ روز لیہا اور کالام میں درجہ حرارت منفی دس تک گر گیا قلعد منفی چھائے مالم جببہ میں منفی پانچ ٹیگری سینٹی گریمٹی پھر حکومت آئی ایم ایف کی ایک اور کڑی شرط پوری کرنے کو تیار سرکار ملازمین کی پینچن کا بڑا بوجھ ختم کرنے کے لیے نئی رضا کرانا پینچن سکیم تیار کر لی نئی پینچن سکیم سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے تیار کی ہے وفاقی حکومت سرکار ملازمین کی رضا مندی تو ان کی آئی نئی سکیم میں منتقل کر سکے گی ملازمین کی تبدیلی کی صورت میں بھی پینچن سہولت جاری رکھے گی